بلٹن کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے بنجل آئیلنٹ کی جسے عباد کرنے کے لیے وفاق نے منصوبہ بنایا تو پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کر دی بلاول بھٹو نے سندھ کے جزیرے کو مقموضہ کشمیر سے تشبیح دے دی ٹوئیٹ میں صدارتی آرڈننس کی بھرپور مخالفت کا اعلان بھی کیا علی زیدی نے بلاول کے ٹوئیٹ کو بےہودہ قرار دی دیا کہا پیپلز پارٹی کراچی کی ترقی کی مخالفت کر رہی ہے حکومت سندھ نے بنجل آئیلنٹ کی تعمیر کے معاملے پر یوٹن لے لیا وفاق کو جاری کیے جانے والا نو سی واپس لینے کا فیصلہ صوبائی کابینہ نے ایک طرف تو صدارتی آرڈیننس مسترد کر دیا تو ساتھ ترقیاتی منصوبے میں اپنا حصہ بھی مانگا جا رہا ہے مرتضی وحاب نے پریس کانفرنس میں مزید کیا بتایا آپ کو دکھا جائیں آئیل پاکستان اپنے آرٹیکل 172 میں یہ بات بیان کرتا ہے کہ جو زمین ہے وہ ملکیت ہے صوبائی حکومت کی جو آرڈیننس جاری کیا گیا پاکستان آئیلنٹس ڈیویلپمنٹ آتھورٹی آرڈیننس یہ مفاق نے اپنے اختیارات سے تجاوش کیا ہے سندھ کی کابینہ نے اوری طور پر یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وفاکی حکومت اس غیر آئینی غیر قانونی آرڈیننس کو فیل فور بڈرو کرتا ہے جب وفاکی حکومت نے ہم سے بات کی کہ یہ آئیلنٹس کو ڈیویلپ کرنا چاہتے ہیں تو سندھ حکومت نے چار نکات وفاکی حکومت کے سامنے رکھے دو ستمبر کو جاری کرتا آرڈیننس کی دوست پہلے منظر عام پہ آیا ہے اور الزامات انہوں نے لگانے شروع کر دی یہ سندھ کابینہ نے آئین پاکستان کے نکات کی روشنی میں کیا کہ گوھرے کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ وفاکی حکومت کا آرڈیننس جاری کرنے کا فیصلہ آئین کی خلاف ورزی ہے ہم نے اس آرڈیننس کو ریجیٹ کیا ہے کابینہ نے یہ بھی فیصلہ کیا اب ہمیں بھروسہ نہیں ہے آپ کی بات اس اشیو پر بانک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو خط لکھا گیا تھا اس کو بھی فوری طور پر سندھ کابینہ نے آج ویڈرو کر لیا ہے وصیر آسم عمران خان کی زیرے صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ختم ہو گیا جس میں نواز شریف کی واپسی کے اقدامات پر بھی گفتگو کی گئی تمام ارکان نے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات پر اتفاق کیا اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائند ہے خصوصی عباس شبیر سے عباس تو کیا تجاویز سامنے آئی اس متعلق دیکھیں آج کابینہ کی اجلاس میں ایک بار سے نواز شریف کو کس طریقے سے واپس لانا ہے کونسا قانونی راستہ اشتیار کرنا ہے اور خیاسی کمیٹی کے وزیراعظم کی دروں سے تشکیل دی گئی کیا جیٹیلز ہیں وہ ارچہ وزیراعظم کو اس حوالے سے بریس کیا گیا یہ اتفاق کیا گیا کابینہ کے تمام ارکان کا آپس میں کہ ہر صورت نواز شریف کو واپس آنا چاہیے اور حکومت اپنی پوری کوشش کرے کہ نواز شریف کو قانونی طور پر واپس لیا جائے امیران خان نے بھی کابینہ کے تمام ارکان نے جس چیز پر اتفاق کیا تو امیران خان نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ تمام قانونی چودوریاں ہیں ان کو دور کیا جائے اور نواز شریف کو ہر صورت واپس لیا جائے اور عدالتوں کا سامنا انہوں نے کروایا جائے کیونکہ نواز شریف اس ملک سے بھاگے ہوئے اور ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لاکر عدالتوں کے سامنے پیش کریں تاہم جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے بغاوت کی اس حوالے سے آج یہ واضح کر دیا جا ہے کہ اس نے عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب حکومت اس حوالے سے تفصیلی طور پر بتائے گی وزیراعظم پانستان کو کسے پیچھے کیا محرکات تھے آج کی کابینہ میٹنگ میں نواز شریف کے علاوہ ملت میں جاری جو مہنگائی ہے گندم کا بہران ہے اور چینی کے زفیرہ اندوزوں خلاف دین برپور طریقے سے سریک داؤن کرنے کا پیس لگتیا جیا ہے بغاوت کا مقدمہ کس نے درج کرایا لاہور پولس نے وضاحت کر دی بتایا گیا کہ نواز شریف سمیت لیگی قیادت پر مقدمہ کسی ریاستی ادارے کی نہیں شہری کی درخواست پر درج ہوا میرٹ پر تفتیش ہوگی مقدمے کا مدعی بدر رشید سیاسی کار کو نکلا جس نے آخری بار تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑا تھا بدر رشید کا کرمینل ریکارڈ بھی سامنے آ گیا تفصیلات جہانگیر خان کے ریپورٹ میں مسلم لیگ نون کی قیادت پر بغاوت کا مقدمہ کس کی امہ پر ہوا لاہور پولیس نے قیاس آرائیوں کی وضاحت کر دی ترجمان پولیس کے مطابق مقدمہ بدر رشید نام شہری کی درخواست پر درج ہوا اور قانون کے مطابق جو دفعات بنتی تھی وہی لگائی گئی ہیں مقدمے میں انصاف کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائے گی دوسری جانب مقدمے کے مدعی بدر رشید سے متعلق بھی اہم معلومات سامنے آئی ہیں وہ پی ٹی آئی کی جانب سے چیئرمن یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑ چکا ہے اس کے علاوہ دیگر جماعتوں کے رہنماوں کے ساتھ اس کا اتنا بیٹھنا بھی رہا ہے ادھر گورنر ہاؤس نے بدر رشید سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے بدر رشید کے خلاف مختلف مقدمات بھی درج ہیں جن میں ناجائز اسلحہ اقدام قتل اور کار سرکار میں مداخلت کے الزامات ہیں جہانگیر خان سما لاہور لیگی رہنماوں کے خلاف بغاوت کے مقدمے پر حل چل وزیراعظم عمران خاند کے کہنا ہے اپوزیشن والے چور ہیں انہیں باغی نہیں بنانا فواد چوہدری سے ملاقات میں یہ بھی پوچھ لیا کہ اپوزیشن رہنماوں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کس نے درج کرایا شہریار افریدی ایف آئی آر کو انفرادی عمل قرار دے دیا شہباز گل بولے غداری کے سرٹیفیکیٹ بانڈنے کا آغاز نواز شریف نہیں کیا تھا وزیراعظم کا بغاوت کے مقدموں پر سخت ناپسندیدی کا اظہار وفا کی وزی فواد چوہدری سے ملاقات میں پوچھا بغاوت کا مقدمہ کس نے درج کروایا یہ تو چور ہیں انہیں باغی نہیں بنانا وفا کی وزیر نے عمران خاند کو بغاوت کیس سے آگا کرتے ہوئے کہا تین سابق جنرلوں اور وزیر آدم آداد کشمیر پر بغاوت کا مقدمہ اہمکانہ حرکت ہے لاہور میں میڈیا تگفتگو میں کشمیر کمیٹی کے چیئرمن شہری آر آفریدی نے کہا پاکستان میں ہر شہری آزاد ہے کوئی بھی کسی پر بھی مقدمہ کر سکتا ہے اس کو ریاست سے یا کسی چیز سے جوڑنا ریاست کے ساتھ زیادتی ہے اس کو سمجھیں اس کے ڈائنامکس کو سمجھیں اس کا پرائی منسٹر سے ریاست سے کسی سے کوئی تعلق نہیں گزشتہ روز پرگرام ندیم ملک لائف میں وزیر آدم کے ترجمان ندیم عبدالچن نے کہا تھا کسی کو غددار قرار دینے سے کوئی غددار نہیں بن جاتا قوم نے بھی کبھی ایسی چیزوں کو تسلیم نہیں کیا یہ جس نے بھی کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ حکومت کے خلاف ہے ایف آئی آروں سے تو غددار نہیں بنتا یہ پولیس کا کام ہی نہیں یہ ریاست کا کام انکواری کرنا معابل خصوصی شہباد گل نے ٹویٹ کیا کہ لوگوں کو غدداری اور مسلمانی کے سرٹیفکٹ نواز شریف نے ہی باتنے شروع کیے تھے بین ادیر کو اسٹیٹ رسک اور عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا تھا یہ ہے وہ نواز شریف ذہنیت جس نے پاکستان کو اخلاقی طور پر تباہ کیا انہوں نے وعدے کیا کہ ایف آئی آر میں غدداری کی کوئی دفعہ شامل ہی نہیں وفا کی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی فواد چودری ٹویٹر پر لکھتے ہیں بسات پر ابھی ہماری چال باقی ہے نون لیگ پیادے بچا کر چلے شاہ اور وزیر کا کھیل ابھی دور ہے ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے جلدی کیا ہے اپوزیشن اتحاد ٹی ٹی اے میں سے حکمرانوں میں ایک خلبلی مچی ہے وزیر آزم مستافی ہو جائے تھا جمعان نون لیگ مریم آرنگزید کہتی ہیں حکومت اب چار مہ کی مہمان ہیں قرائے کے ترجمان وزیر آزم ہاؤس سے سامان باندھ لیں چار پانچ دن سے صبح دوپیر شام غداری کے مقدمے غداری کے الزامات اور پھر ان کا دفاع کیا جا رہا ہے بشیر میمن صاحب ایف آئی اے کے فرمہ دی جی ہیں انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کو وزیر آزم نے اپنے دفتر بلایا کہا کہ تم نے شریف فیملی کے خلاف ٹیررزم کا کیس بنایا جائے کیونکہ فرس لیڈی کی تصویر لیک ہو گئی تھی اس وقت اور انہوں نے کہا کہ کوئی کیس نہیں بنتا کہا ڈی جی ایف آئی اے نے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ مجھے کرنے کو کہا گیا تو اس کے بعد نیب نیازی گٹ جوڑ کیونکہ نیب کے ڈی جی کو استعمال کیا جائے پہلے دن سے پتا تھا کہ یہاں فیسز دیکھے جا رہے ہیں یہاں کیسز نہیں دیکھے جا رہے ہیں ان انکشافات کے بعد عمران صاحب آپ کو استیفہ دینا چاہیے عمران صاحب پہ 62-63 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے شہباز شریف کو رہا کرنا چاہیے پاکستان ڈیموکراتک موومنٹ جس کی وجہ سے بکلاہت کا شکار اور ٹانگیں کام پر رہی ہیں یہ کابینہ جو ہے وہ ٹولہ ہے جن کا مقصد اس وقت بھی یہ ہے کہ شہباز شریف کو نیاب کیٹ کسٹیڈی میں کن حالات میں رکھا جائے چار مہینے بعد تو آپ نے جانا ہے اور یہ جو کرائے کے ترجمان ہیں اپنا سمان تیار کرنا متوالے رہنماؤں کے خلاف ایف آئی آر کو ہمارے کھاتے میں نہ ڈالا جائے وفاقی وزیر اطلاع شبری فراز نے بھی تردید کر دی سوال اٹھایا کہ کیا سارے مقدمات وزیراعظم عمران خان کے کہنے پر بنائے جاتے ہیں ہو سکتا ہے ایف آئی آر ان کے اپنے لوگوں نے درج کرائی ہو یہ بھی بتا دیا کہ پنجاب حکومت معاملے کی تحقیقات کر رہی ہیں آپ مجھے بتائیں اس ملک میں کتنی افائی آرے ہوتی ہیں ٹھیک ہے بہت ہوتی ہیں اور وہ پرائم میسٹر عمران خان کی کہنے پہ ہوتی ہیں یا پرائم میسٹر عمران خان کے نالج میں ہوتی ہیں ان کی اپروول سے ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ میں میں اس حد تک کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنوں نہیں کی ہو دیکھیں یہ اس میں عمران خان کو آپ بالکل نہیں لائیں نہ حکومت کو لائیں یہ پنجاب حکومت معلوم کرے گی کہ یہ کس نہیں کیا ہے وہ تفتیش کرے گی لیکن اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے پرائم میسٹر عمران خان نہ اتنے فارغ ہیں اور نہ وہ افائی آروں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اس کو آپ ہمارے کھاتے میں نہیں ڈالیں وزیر ریلوے شیخ رشید نے اپوزیشن کے جلسوں سے کرونا پھیلنے کا خدشہ ظاہر کر دیا راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں شہریوں سے احتیاط کرنے کی اپیل کر دی ان کا کہنا تھا کہ شین لیگ کے الگ ہونے سے مراد شہباز شریف نہیں مریم جب تک ان کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گی وہ اس وقت تک کچھ نہیں بولیں گے اپوزیشن باہر نکری ہے اور اسے شکست ہونی ہے مجھے تو ڈر ہے کہ ان کے جلسوں سے دوبارہ وائرل نہ پھیل جائے وائرس نہ پھیل جائے لوگ اتیاد کریں ماسک پہنیں پوزیشن کا اتحاد میں دس دفعہ کہہ چکا ہوں ایک پیپلز بارٹی کسی صورت میں زیادہ دیر نہیں چلے گی مسلم لیگ شین بن کے رہے گی اکل مند لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے شین شہباز کے بارے میں نہیں کیا شہباز بڑا سمجھدار آدمی ہے سوچ سمجھ کے سیلف پروٹیکشن میں اندر چلا گیا تاکہ کام نہ کرنا پڑے نواز شریف سے برعون ملک لانے کے لیے پوری امبیسس آج بھی کیبنٹ میں بات ہوئی ہے پوری کوشش کی جائے گی کہ اس کو لیا جائے اور قانون کے حوالے کیا جائے مریم نواز ایک خاتون ہے میں اس کا آخری وقت تک احترام کروں گا جب تک وہ میرے بارے میں کچھ نہیں کہے گی زرداری کا تو میں ترجمان نہیں انہوں آگے مجھے آپ نے بلو رانی کے ساتھ لڑا دیا کہیں بریکا بھی نہ ہو جائے مجھے خطرہ ہے آگے بڑھتے ہیں لاہور کے احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف کہہ لیا اور بیٹی کو اشتہاری قرار دینے کی کارہوائی فی الحال روک دی ہے سلمان شہباز کے خلاف کارہوائی کرنے کا حکم دے دیا دوسری جانب شہباز شریف کے اربوں روپے مالیت کے تحائف اہل خانہ کو دینے اور لینے کی تفصیلات منظر عام پر آ گئیں تفصیلات ریاض احمد کی ریپورٹ میں شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی گزشتہ سماعت کا تحریری حکم انامہ جاری نصر شہباز اور رابعہ امران کو اشتہاری قرار دینے کی کارہوائی روک دی گئی کارہوائی وکیل کی جانب سے ملزمان کے ٹرائل کا سامنا کرنے کی یقین دہانی بار روکی گئی حکم انامہ میں کہا گیا سلمان شہباز بیرون ملک جان بوجھ کر ورنڈ گرفتاری وصول نہیں کر رہے اس لیے انہیں اشتہاری قرار دینے کی کارہوائی کا حکم دیا جاتا ہے عدالت نے قرار دیا کہ ملزم شہباز شریف کی عزت نفس مجروع کرنے کی کسی کو اجازت نہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں انہیں وقار کے ساتھ کھانا پیش کیا جائے دوسری جانب شہباز شریف کی جانب سے اہل خانہ کو تحائف دینے اور لینے کی تفصیل بھی سامنے آگئی ہے نیب دستابیزاد کے مطابق شہباز شریف نے بیوی بچوں کو چوبیس کروڑ روپے تحائف میں دیئے اہلیہ نصر شہباز کو سات سو انچاس کنالہ رازی سلمان شہباز کو سترہ کروڑ پہ تحفے میں دیئے حمزہ شہباز کو دو ہزار تیرہ میں ایک کروڑ سات لاکھ دو ہزار پندرہ میں دو کروڑ پہ بطور تحفہ دیئے اہلیہ تہمینہ دورانی کو دیفنس لاہور میں دو کروڑ چالیس لاکھ کا پلوٹ ہریپور میں انہیں دو کروڑ کا بلہ خرید کر دیا شہباز شریف نے صاحبزادوں سے چار کروڑ سے زائد بطور تحفہ وصول بھی کیے والدہ سے آٹھ سو ستاسٹھ کنال اور والد سے سات سو اٹالیس کنال ارازی ملی نون لیگ پنجاب کے صدر رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ حکومت کا اپوزیشن کے خلاف کرپشن کا بیانیاں پٹھ چکا اسی لیے اب غداری اور بغاوت کے پرچے درج کیے جا رہے ہیں لیگی رہنما نے مریم نواز پر تفسرہ کرنے پر شیخ رشید کو وارننگ دے دی اس حکومت نے جو ہے وہ سیاسی رواداری ملک سے ختم کی ہے یہ اوئے توئے کا کلچر لے کے آئے کنٹینر پر چڑھ کے ان کے پاس ماسوائے دحشت غردی کا اور غداری کا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کہ پچھلی حکومت کو گانیاں دینا لیگ کے ذریعے سے جو ہے وہ انتقام لینا اور اب جب وہ کرپشن کا اور نیب کا پیانیاں جو ہے وہ پٹ چکا ہے تو آپ جناب یہ غداری کے سٹیمکٹس پہ آگئے ہیں جو ازاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے اسے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غدار قرار دے لی ہے اب کہاں ہے ان کی جو ہے وہ ملی غیرت جس کا یہ حوالہ دیا کرتے تھے اگر وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم بتائے کہ اس مقدمے کو درج کرنے والوں کے خلاف یہ ہے صرف فواد چودری کا ایک ٹویٹ اس سے تو بات نہیں بنے گی مریم نواز صاحبہ نے اپنا جلسہ جو ہے وہ گجنابالا میں انانس کیا ہے اس دن سے ان کو جو ہے وہ بلکل ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے شیخ رشید جو ہے جو پنڈی کا شیطان اور چیدہ ٹلی ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی گتول کیا کرتا تھا تم اپنی اوقات میں رہو اور یہی پھر رہو اس حد کو کراس نہ کرنا اس کو کراس کرنا جو ہے وہ تمہیں بھنگا پڑے گا نواز شریف کا اداروں کے خلاف بیانیاں نون لگی ارکان پارلیمنٹ کو بھی قبول نہیں بیس سے زائد ارکان نے حکومت سے رابطہ کر لیا ہے وفاقی وزیر ورائے انصداد منشیات آزم سواتھی نے بڑا دعویٰ کر دیا کہا میاں صاحب بانی ایمکیم سے بھی زیادہ خطرناک ہیں وہ سما کے نمائندہ خصوصی عباس شبیر کو انٹرویو دے رہے تھے جب ملک کے چور اور ڈاکو میرے داروں کے اوپر حملہ کریں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں فرنک فٹ پہ آکے ان کو جواب دوں اب یہ جتنے بڑے لوگ ہیں جو پاکستان کو بیک فٹ پہ اور پاکستان کے خاص کر آرمی ان کو بیک فٹ پہ لے کے جانا چاہتے ہیں آزم سواتھی پاکستان اپنا حق ادا نہیں کرتا کہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس غفلت کی سزا میری آنے والی نسلوں کو ادا کرنی پڑ جو کوٹ کا بھگوڑا ہے جو کریمینل ہے جو کنڈٹڈ ہے نواز شریف لیکن میرے ملک اور میرے اداروں کا سودا وہ نہیں کر سکتا یہ التاف اور سینک سے بھی برا سانت ہے یہ تو اب ظاہر ہے کہ ہماری جوڈیشری کا کام ہے سارے ادارے اپنا اپنا رول ادا کریں گے اس لیے کہ یہ میری بقا کے زامن ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد میرے ملک کے میرے ملک کی سرادوں کے یہ اس کے زامن ہیں یہ میری نیشنل پاور ہیں ایک مردے کی طرح التاف حسین کی طرح وہاں پہ بیٹھا رہے گا جو زریری زبان وہ استعمال کر رہا ہے خاص کر ہمارے اداروں کے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی زبان کو ہم بند کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم وہ پردہ اٹھائیں گے تقریبا سات کے قریب سینیٹرز ہیں میں نے جو سینیٹر ملا کے تقریبا پندرہ کے قریب میرے نالج کے اندر ہیں کیونکہ ان کی بڑی کثیر تعداد ان باتوں سے جو نواز شریف کر رہا ہے اس کے بیانیے سے محراب کریں گے اور وہ اپنے ملک اور ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ابھی آپ کو اہم خبر دے اسلامباد کے میر شیخ انصر عزیز نے حکومتی روئیے کے خلاف فہت جاجن اسطیقہ دے دیا ان کے مدت ابھی چار مہ باقی تھی وفاقی حکومت نے دو بار ریفرنس دار کر کے میر کو عہدے سے ہٹایا تھا اسی پر بات کریں گے اپنی نمائندہ ارحم خان نے ہمیں جوائن کیا ارحم کونسی بات ناگوار گزری تھی شیخ انصر کو آجی برکنٹ میں ہے کیسا ہی امیر شیخ انصر عزیز نے حکومتی روئیے کے خلاف سیفہ دے دیا اور انہوں نے اپنے سیفہ چیف ریکشن کمیشنر کو بھی بھیجوا دیا ہے اور امیر صاحب سے ایک سال جو ہے وہ چار اہم دپارٹمنٹ لے کے سی ڈی اے کو شے مارک کے لئے دے گئے تھے اور ان دپارٹمنٹ میں ان دریکٹرےٹ میں جو تھے وہ دریکٹرےٹ آف انوائرمنٹ ونگ تھا دریکٹرےٹ آف وارٹر تھا دریکٹرےٹ آف سنیٹیشن دریکٹرےٹ آف انجنیرنگ سامل تھا اور ابھی کیونکہ مہر صاحب کی مدت رہتی تھی لیکن ان سے یہ آہم دریکٹرےٹ لے لیے گائے تھے جس کے پر احتجاجن انہوں نے اپنا سیفہ لیچن کمیشن کو بھیجوا دیا ہے اور مہر صاحب صاحب نے تلقواہوں میں اضافہ نہ ہونے پر ہزاروں کی داداد میں سرکاری ملازمین احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہنچ گئے سیاسی جماعتوں نے پھر علامتی شرکت کر کے مظاہرین سے یکجہدی کا اظہار کیا ہمارے نمائندے آدل تنالی وہاں پر موجود ہیں ان سے مسیح صورتحال جانتے ہیں جی آل پاکستان سرکاری ملازمین کی جانب سے آج پارلیمنٹ ہاؤس کی سامنے وہ درنا دیا جا رہا ہے صبح سے ملک بر سے سرکاری ملازمین کی خاصی تعداد یہاں پر پہنچیا اور مختلف محقوں کے ملازمینیں میں شامل ہیں ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ حکومت نے ان کی تنخواہ میں اضافہ بھی نہیں کیا اور اس کے ساتھ دیگر جو مرات ہیں ان کی سہولیات بھی ملازمین تک نہیں پہنچی جس کی وجہ سے آج آل پاکستان سرکاری ملازمین کی جانب سے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ایک درنا دیا گیا ہے ذلی انتظامیہ کے ساتھ جو ان کے قائدین ہیں ان کی جانب سے مذاکرات کیے گئے ہیں لیکن ابھی تک جو ہے ڈپٹی کمیشنر حمزہ شفقات کے ساتھ جو مذاکرات ہوئے ہیں مکمل طور پر ناکام ہیں اس کے علاوہ کچھ اپوزیشن رانما جو ہیں وہ بھی اس درنے میں آ کر شریک ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی سرکاری ملازمین کے اس درنے کی اور اس احتجاج کی حمایت کی ہے ملک بر سے آئے ہوئے جو احتجاجی مظاہرین ہیں وہ اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے اشارہ ہے دستور کے اوپر موجود ہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں کراچی میں ہب ریور روٹ کے قریب گہدام میں لگی آگ ابھی تک نہیں بھجائی جا سکی فائر برگیٹ کی دس گاڑیاں مصروف ہیں ووٹر بورڈ نے اپنے ہائیڈرنز پر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے مزید بات کریں گے شاہ نواز علی سے شاہ نواز تیسرے درجے کی سیاہ قرار دیا گیا تھا ابھی یہاں پر کیا صورتحال ہے کہاں تک پہنچ رہا ہے آپریشن مزید کتنا وقت لگے گا دیکھیں میں اس وقت سائٹ ایریا میں موجود ہوں جہاں ایک فیکٹری کے گودام میں لگنے والی آگ پانچ پانچ گھنٹے بعد بھی بھجائی نہیں جا سکی ہے اس وقت بھی یہاں پر فائر برگیٹ کی دس گاڑیاں موجود ہیں اس میں سنارکل بھی چامل ہے اس کے علاوہ پندرہ وارٹر بورڈ کے جو باوٹر باؤزر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہماری فائر اکام سے بات ان کا کہنا ہے کہ آگ ایک بچ کر پندرہ منٹ کے قریب لگی ہے ایک گھنٹہ دیر سے اطلاع دی گئی اپتدائی طور پر جو یہاں پر گودام کی جو ورکرز ہیں انہوں نے اپنی کوشش کے طور پر آگ بجانے کی کوشش کی آگ پہلے منزل پر لگی تھی یہ کپڑے کا گودام ہے جہاں پر یہ آگ لگی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ آگ مکمل طور پر پورے گودام کو لپیٹ میں لے چکی ہے تیسرے درجے کی آگ اس کو قرار دیا جا چکا ہے فائر برگیٹ حکام سے ہماری بات ان کا کہنا ہے کہ پہلی گاڑی دو بچ کر اٹھارہ منٹ پر روانہ کی گئی دو بچ کر پندر منٹ پر ان کو پہلی کال ملی اطلاع ملی آگ کی تہام کوششیں جاری ہیں فائر برگیٹ کے جو کام یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ آگ لگی اس وقت یہاں پر ورکرز کھانا کھانے گئے ہوئے تھے لنش ٹائم تھا جس کے باعث یہاں پر زیادہ لوگ موجود نہیں تھے ارتدائی طور پر کوئی یہاں پر ایسا زخمی یا ہلاکت کی سامنے نہیں آئی ہے فائر وہ کام یہ بتاتے ہیں کہ آگ لگنے سے جو انفرسٹرکچر ہے وہ خاصتا کامزور ہو چکا ہے لیکن ابھی عملہ جو ہے آگ گزانے میں مصروف ہے بہت شکریہ آپ کا اور اب آپ کو بتائیں کہ کلبوشن سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کی راہ میں بھارت روڑے اٹکانے لگا ہے کلبوشن کو وکیل دینے سے پھر انکار کر دیا کلبوشن کا کیس عالمی عدالت لے جانے والا بھارت آئی سی جے کے فیصلے پر عمل درامت میں خود بڑی رکاوٹ دوہرہ میار برقرار رکھتے ہوئے اپنہی گرفتار جاسوس کو وکیل دینے سے ایک مرتبہ پھر انکاری اسلام آباد ہائی کورٹ کوٹ آرنی جنرل خالد جاوید خان نے صاف بتا دیا کہا راہ فرار اختیار کرنے کے لیے بھارت بے بنیاد اعتراضات کی رٹ لگائے ہوئے ہیں جو اعتراض ہے اس کا ہم جواب دیں گے اس پر کورٹ آرڈر پاس کرے گا لیکن وہ ریلیکٹنٹ ہے وہ اس پرسیڈنگ سے جوئن نہیں کرنا چاہتے گے جس سے نظر یہ آتا ہے کہ ان کا ابجیکٹیو کلبوشن کا پرٹیکشن یا اس کو کوئی رائٹ دینے نہیں ہے چیف جسس اثر من اللہ نے ریمارٹس دیے کہ اس عدالت میں کیس کی پیروی کرنے سے بھارت کی خود مختاری متاثر نہیں ہوگی یہ ایک انسانی جان کا معاملہ ہے کلبوشن فریق بنے کا تو ہی اس کے حق زندگی کا معاملہ عدالت یقینی بنا سکے گی کلبوشن اور بھارت کی مرضی کے بغیر اپنی طرف سے وکیل مقرر کرنے پر کیا عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر موصور عمل درامت ہو جائے گا اس سوال پر عدالت کی معاونت سے سینئر وقلہ مخدوم علی خان اور عابد حسن منٹو نے معذرت کر لی جس کے بعد ہائی کورٹ نے عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں کی نظیروں کے ساتھ اٹارنی جرنل اور سینئر کانوندان حامد خان سے معاونت طلب کرتے ہوئے سماعت نون مومبر تک ملتوی کر دی اب آپ کو بتائیں وفاقی وزیر علی زیدی نے جولائی کا بنڈل آئیلنڈ کا اینو سی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ہے ٹویٹر پیغام میں وہ لکھ رہے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی بنڈل آئیلنڈ سے مطالق وفاقی حکومت کا اقدام غیر آئینی نہیں ہے وفاقی وزیر علی زیدی نے جولائی کا بنڈل آئیلنڈ کا اینو سی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا ہے اس ٹویٹر پیغام میں ان کے جانب سے یہ لکھا گیا کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی بنڈل آئیلنڈ سے مطالق وفاقی حکومت کا اقدام غیر آئینی ہے تو بنڈل آئیلنڈ اس کی ملکیت کے معاملے پر اس وقت دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب کی وفاقی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت عام میں سامنے ہیں اور ایسے میں دونوں جانب سے بیانات دیے جا رہے ہیں اور ایسے میں وفاقی وزیر براہ بحری عمور علی زیدی نے جولائی کا بنڈل آئیلنڈ کا اینو سی سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا یہ اس پہ لکھا گیا ان کی جانب سے ٹویٹ میں کہ بنڈل آئیلنڈ پر کوئی غیر قانونی قدم نہیں اٹھایا گیا بلکل اور یاد رہے کسی سے متعلق کل بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا تھا کہ سندھ کے جزیرے کو مقبوضہ کشمیر سے وہ تشبیح دے رہے تھے اور ٹویٹ میں صداتی آرڈیننس کی بھرپور مخالفت کا اعلان بھی کیا تھا جبکہ علی زیدی نے بلاول کے اس ٹویٹ کو بہہودہ قرار دیا تھا اور پیپلز پارٹی نے اس چیز کی مخالفت کی تھی اب بھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وفاقی وزیر براہ بحری امور علی زیدی ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں کہ بنڈل آئیلنڈ کا نو سی سوشل میڈیا پر انہوں نے شیئر کر دیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے بنڈل آئیلنڈ سے متعلق وفاقی حکومت کا اقدام غیر آئینی نہیں ہے بنڈل آئیلنڈ کی ملکیت کا معاملہ جس پر علی زیدی بھی سامنے آئے ہیں اور انہوں نے لکھا ہے کہ اس معاملے پر بلی تھیلے سے باہر آئی اور بنڈل آئیلنڈ کا نو سی انہوں نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے بنڈل آئیلنڈ پر کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھایا گیا علی زیدی کی جانب سے یہ لکھا گیا ہے بنڈل آئیلنڈ سے متعلق وفاقی حکومت کا اقدام غیر آئینی نہیں ہے آج کچھ دیر پہلے وفاقی وزیر کی جانب سے یہ ٹوئیٹ کیا گیا کہ بنڈل آئیلنڈ اس کا این او سی سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا ہے اور یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ جولائی میں اس حوالے سے فیصلہ ہو چکا تھا اور آرڈننس سامنے آ چکا تھا اسی متعلق آپ کو مزید بتائیں کہ آج پریس کانفرنس بھی کی گئی ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کی جانب سے اور تنقید کا نشانہ بنائے گیا وفاقی حکومت کو اور ساتھی ساتھ یہ کہا گیا کہ آرڈننس لاکر وفاقی حکومت کی جانب سے غیر قانونی قدم اٹھایا گیا سبھی میں دریائے ناڑی پر حفاظتی بند باننے پر دو قبائل آپس میں لڑ پڑے فائرنگ کے تبادلے میں پانچ افتاد جان سے گئے اور متعدد زخمی ہو گئے واقع کے بعد علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اتا ہم صورتحال پر قابو پانے کے لیے لیویز موقع پر پہنچ گئی مرنے والوں میں سابق میونسپل وائس چیرمن حیات رند بھی شامل ہے تو افسوس نہ کہ صورتحال سبھی میں پیش آئی جہاں پر دریائے ناڑی پر حفاظتی بند باننے پر دو قبائل آپس میں لڑ پڑے فائرنگ کے تبادلے میں پانچ افتاد جان سے گئے تو باب کو بتائیں کہ کراچی پولیس جرائم کی روک تھام میں ناکام ہو گئی ہے سڑکوں پر لٹیرے دندناتے پھر رہے ہیں سرافہ بازار میں سونے کی دکان لوٹ لی گئی نازم آباد اور گلچن اقبال میں لوٹ مار کی وارداتوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز سامنے آگئیں سرافہ بازار میں سنار کی بے وکوفی لے ڈوبی دکاندار دکان کھلی چھوڑ کر کھانا کھانے چلا گیا تاک میں بیٹھے چور نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور سونے اور چاندی کے زیورات لے اڑا چوری کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی سرافہ بازار کے صدر نے امکان ظاہر کیا ہے کہ چور مارکٹ کا ہی ملازم لگتا ہے جلد پکڑا جائے گا شہر میں سٹریٹ کرائم کی وارداتیں بھی جاری ہیں جہاں نازم آباد چار نمبر میں خاتون سے سونے کی چین اور نکت رکم لوٹ لی گئی مضاحمت میں ڈاکوں نے خاتون کو پستول بھی ماری گلچن اقبال تیرہ ڈی میں ڈرائیور کی ہوشیاری کام کر گئی پہلے دروازہ بند کیا پھر ملزمان نے دروازہ کھولا تو ڈرائیور نے گاڑی ہی بگا دی اور لٹیرے مو تکتے رہ گئے راول پنڈی سے آپ کو اہم خبر دیں گن پوائنٹ پر خاتون سے مبینہ زیادتی کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا اپ ڈیٹ ساصل کریں گے سما کے نمائندے صداقت علی سے صداقت تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا کیا میڈیکل ریپورٹ پولیس کو موصول ہو گئی جب وہ اٹک سے واپس آ رہی تو تو شام کو بگت گیا تو ٹیکسی ڈرائیور نے گن پوائنٹ پر اس خاتون سے مبینہ زیادتی جس کے بعد خاتون نے خانہ نسیر آباد میں ترخواست کی جس پر اخلاف تکتہ دیا گیا اور پولیس نے ملزم کو اس کے موبائل ٹیکسی بدن سے کو جرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کم دیا نے ترخوایا جائے گا لہور ملزم کو لے جائے جائے گا پہلے دیا نے ترخوایا جائے گا جس بعد مزید تصویش آگے بڑھے گی اپلیٹس کے لئے شکریہ صداقت لہور موٹر وے سے ملنے والی لڑکی کی بوری بند لاش کی شناخت چار ماہ کے بعد ہو گئی پولیس نے قتل کے شبے میں والد اور بھائیوں کو حراست میں لے لیا جہانگیر خان کی رپورٹ دیکھئے غیرت کے نام پر قتل یا کوئی اور بجا لاش کی شناخت ہونے کے بعد تفتیش جاری لاش روہ سال جون میں موٹر وے سے ملی شناخت 26 سالہ جویریہ کے نام سے ہو گئی مقتولہ تین ماہ کی حاملہ اور مظفرگرد کی رہائشی تھی پولیس نے ابتدائی تفتیش میں شبہ ہونے پر والد اور بھائیوں کو حراست میں لے لیا ہے پولیس کو شک ہے کہ جویریہ کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا تاہم زیر حراست ملزمان کے بیانات اور تفتیش مکمل ہونے پر حتمی وجوہات سامنے آئیں گی جہانگیر خان سما لاہور لاہور سے ہی خبر ہے جہاں پولیس کے اہل کار آپس سے باہر ہو گئے زلہ کچہری کے باہر پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے ورسہ پر تھپڑ برسا دیئے جبکہ دوسرے جانب جنیشل کامپلیس کا احاطہ بھی میدان جنگ بن گیا اقدام قتل کے مولزم اور مدعی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے جہانگیر خان ریپورٹ کریں گے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی کے ورسہ پولیس اہل کاروں کے ہاتھوں پٹ گئے ورسہ نے زلہ کچہری کے باہر لڑکی کو ساتھ لے جانے کی کوشش کی تو پولیس اہل کاروں نے ان پر تھپڑوں کی بارش کر دی ہاتھ میں پسٹول تھامے اہل کار تشدد کرتا رہا ریمشا نامی لڑکی نے جنیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں بیان کلم بن کرانا تھا سی سی پیو لاہور نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ایس پی سٹی سے ریپورٹ طلب کر لی ہے دوسری جانب جوڈیشل کمپلیکس کا آہاتہ بھی میدان جنگ بن گیا اقدام قتل کے ملزمان اور مدعیوں نے ایک دوسرے پر دھاوا بول دیا سیکیورٹی اہل کاروں نے تشدد کرنے والے افراد کو حراست میں لے لیا ہے ریپورٹر شاہد حسین کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور گجراوالا میں والدین کی موجودگی میں پولس کے لڑکی پر تشدد کا واقعہ ویڈیو وائرل ہوئی تو ایس آئی علی اکبر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا والدین کے جھگڑوں سے تنگ تنزیلہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی تنزیلہ کو پولس نے دھونڈا اور والدین کے ساتھ جانے کا کہا لڑکی کے بار بار ان کار پر ایس آئی علی اکبر تیش میں آگئے اور والدین کے سامنے ہی لڑکی کو تھپڑ اور جوتے مارنا شروع کر دیئے ویڈیو وائرل ہوئی تو سی پیو کے نوٹس پر ایس آئی علی اکبر کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا اور معروف عالم دین مفتی زبیر کہتے ہیں نوجوان لڑکی پر تشدد خلاف شریعت حرام اور ناجائز ہے پولس اہلکار کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جائے ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ والدین اپنے معاملات کو اس حد تک اور اس لیول تک لے جائیں کہ اولاد اتنی ڈسٹرب اور پریشان ہو جائیں یا والدین کی طرف سے اگر نوجوان بیٹی بیٹے پر تشدد اور وہ پھر بیٹی تھانے تک جا رہی ہے یہ انتہائی خلاف شریعت حرام اور ناجائز رجحان ہے پولیس والا اس جوان سال بیٹی پر تشدد کر رہا ہے اسے اس کس نے اختیار دیا ہے پولیس اہلکار کو بھی گرفتار کیا جائے قانونی سزا بھی اس کو دی جائے کوئی بھی سخت مہنگائی کے طوفاں نے ایک بار پھر سر اٹھا ریا کراچی میں انڈے ڈیڑھ سو اور ٹیمارٹر کی ڈبل سینچری مکمل ہو گئی خوشید عالم ریپورٹ کریں گے مہنگائی کے انڈے اب سر پر پڑنے لگے جی ہاں سردیاں ابھی آئی نہیں مگر منافع خوروں نے انڈوں کی قیمتیں بڑھا دی ایک درجن انڈے ڈیڑھ سو روپے سے کم نہیں مل رہے جبکہ سرکاری ریٹ اسی روپے مکرر ہے لیکن سرکار نہ جانے کہاں ہے جو اپنی ریٹ پر عمل ہی نہیں کراتی صرف انڈے ہی نہیں لال لال ٹیمارٹر کے دام سن کر بھی عوام کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہے سرکاری ریٹ ایک سو تیس روپے مکرر ہے لیکن مارکٹ میں دو سو روپے کلو بیچا جا رہا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ اب تو وہ غزائی اجنا سے زیادہ قسمیں کھانے پر مجبور ہیں کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیا تبدیلی آئیے آئیے نا یہ دیکھ لیں یہی تبدیلی آئیے کہ مہنگائی ہوئی ہے تبدیلی تو یہ آئیے پرائیس کنٹرول کرنے والے کچھ نہیں کر رہے کیمرمن کامران الدین کے ساتھ خرشی دالم ساما کراچی ملتان کے شہری محمد نور حسن نے دیسی مرگیوں کا فری رینج شیڈ بنا لیا جس سے آپ جہاں مرضی چاہیں لے جا سکتے ہیں راشد حمید کی ریپورٹ میں مسیح جانے ملتان کے نواحی علاقہ قادر پوراں کے محمد نور حسن نے فری رینج دیسی مرگیوں کے شیڈ متعرف کرا دیئے رنگ برنگی دیسی مرگیوں کے لیے موویبل شیڈ میں ہزاروں مرگیاں پالی جا سکتی ہیں رننگ کوسٹ بہت کم ہے فری رینج دی اور آپ دیکھ لیں کہ اگر اس میں پر بڑھڑ آتا ہے تیار کرنے میں تین سو خرجہ ایک شیڈ کی تیاری پر تین لاکھ کا خرج آتا ہے گرمی سردی بارش اور گندگی سے بچانے کے لیے خاص انتظام کیا گیا ہے دیسی مرگیوں کو خوراک بھی دیسی دی جاتی ہے چوبیس گھنٹیں کی خدمت کرنی پڑتی ہے اور گندہ منوبہ کئی کھوانی پڑتی ہے اور سبزیاں اور چوبیس گھنٹیں مرگیوں کو خیال کرنا پڑتے ہیں کم وسائل سے بنائے گئے فری رینج شیڈ سے مرگیوں کے شوقین افراد کامرمین ادران سیال کے ساتھ راشد حمید سما ملتان معروف صوفی بزرگ حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے نو سو ستترویں ارس کا آغاز ہو گیا ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری ہے لاہور سے دانیال ستار کی ریپورٹ زہد و تقوی کا پیکر حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جن کا مزار آج بھی ہے عقیدت مندوں کے روحانی سکون کا باعث پنجاب کے وزیر اوقاف سید سید الحسن نے چادر پوشی کر کے ارس کی تقریبات کا آغاز کیا عقیدت مند اپنے اپنے انداز سے اظہار عقیدت کر رہے ہیں تقریبات تین روز تک جاری رہیں گی تقریبات تین روز تک جاری رہیں گی سماء لاہور گر کو حکومتی تحویل میں دے دیا ہے جبکہ راج کبور کی جو حویلی ہے اس پر بھی اگلے ایک سے دو دن میں سیکشن پور نابس کر دیا جائے گا دلیف کمار اور راج کبور کی جو دو لیجنڈری عبارتی اداکار ہیں ان کے گروں کی خستہ حالی کی وجہ سے سبائی حکومت نے ان دونوں کے گروں کو خریدنے چاہ پیس تک ہے جس پر پہلا عمل آج جو ہے جس پر سیکشن ون دفعہ سو سوالیس بھی نابس کر دی گیا اور سبائی حکومت نے اپنے تحویل میں بھی لے لیا ٹھیک بہت شکری آپ کا نمائندہ سما شہاب الدین آپ کو سیر کرا رہے ہیں ایسے تاریخی گاؤں کی جو نہ صرف دھنک کے رنگوں سے مزین ہیں بلکہ اس گاؤں کی ساکھ بھی ہیلیکاپٹر جیسی ہے سوات کا تاریخی گاؤں کی شورا یہ گاؤں منگورہ شہر سے بتیس کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑ کے سنگم پر واقع ہے یوں تو اس گاؤں کی تاریخ بہت قدیم ہے اس تاریخی گاؤں میں کئی اقوام رہتی ہیں لیکن اتفاق کا یہ مظہر ہے کہ ہر خوشی اور غمی میں سب لوگ یک جاہ ہو جاتے ہیں گاؤں کے بزرگ کہتے ہیں گاؤں کی شورا یہاں رہنے والی ہندو کشور کے نام سے منصوب ہے گاؤں کا ہر موسم سہانا اور خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے یہ گاؤں حسن کی وادی مالم جببہ جاتے ہوئے راستے میں ہی آتا ہے گاؤں کی ساخت بلکل ہیلیکاپٹر جیسی ہے پہلی جب گاؤں پر نظر پڑتا ہے تو یہ ایسا ہے جیسا کہ ہیلیکاپٹر یہ پاک پہنچ کی تاؤں سے رنگ کلر ہوا ہے اور اس کا بہت تاریخ ہے یہ بہت پرانا گاؤں ہے یوں یہ گاؤں اب سواد کا مارڈل گاؤں کہلاتا ہے گاؤں کی شوراں نصرف دیکھنے والوں پر سہر ساتھ تاریخ کر دیتا ہے بلکہ اس درتی کا سینہ صدیو پرانی تاریخ کا امین بھی ہے کیمرمین پرزند علی کے ساتھ سے چھاب الدین سما سوادھ کم عمر کوپے با سلینا خواجہ نے گلیات کی چھوٹی سر کر کے ایک بار پھر عالمی احساس اپنے نام کر لیا عاطف قیوم ریپورٹ کریں گے ننی پاکستانی کوپ اہمہ کی کامیابیوں کا سفر جاری ایپٹ آباد سے تعلق رکھنے والی گیارہ سالہ سلینا خواجہ ملک کے لیے باعث فخر ہیں آٹھ سال کی عمر میں گلیات کی چھوٹی میر انجانی ٹوپ سے کوپ اہمائی کا آغاز کیا دس سال کی عمر میں ننی بچی نے سات ہزار ستائیس میٹر بلند چھوٹی سپورٹنک سر کر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کیا سلینا خواجہ گلیات کی چھوٹی کو ایک سو پچاسویں بار سر کر کے بہت خوش ہیں اس کا ڈسٹنس ون سائیڈٹ کوئی فائیو ای نا ہاف کلومیٹر ہے اور ہم لوگ یوزلی ایک گھنٹے میں کرتے ہیں اگر لیٹ ہو جائیں تو ون آور ٹو منٹ سری منٹ ہو جاتا ہے میں چاہتی ہوں کہ گورنمنٹ سپانسر کرے کہ میں ماؤنٹ ایوریسٹ کر سکوں یا کوئی ایٹ تھاؤزنڈر کم سن کوپ اہمہ کی اگلی منزل دنیا کی بلند ترین چھوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرنا ہے نیکسٹ ایٹ تھاؤزنڈر ہاپ فولی ان ٹوینٹی ون میں ایٹ تھاؤزنڈر کے لیے بس وہ ہوتی ہیں فائننشل کنسٹرینٹس ہوتی ہیں کیونکہ ایٹس ویری ویری ایکسپینسیو سپورٹ اور ہاپ فولی نیکسٹ ایر پھر یہ براڈ پیک یا جی ٹو میں سے ایک کی ہم کوشش کر لیں گے میر انجانی ٹاپ پر ہائیکنگ کے لیے آنے والوں نے سلینہ کو نئی کامیابیوں پر کھل کر مبارک بات دی عاطف قیوم سما اپتباد